یہ اہم خبر یہ کہ پارلیمنٹ سے پہلے پارلیمنٹ لوجز میں ٹکرا ہو گیا انصار الاسلام کے رضاکاروں کی پارلیمنٹ لوجز میں انٹری نجی سیکیورٹی کو باہر نکالنے کے لیے پولیس نے گرینڈ آپریشن کر دیا اپوزیشن کی ارکان پولیس آپریشن میں رکاوٹ بن گئے مولانا فضل رحمان بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے گرفتاری دینے کا اعلان کیا اور پورے ملک سے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی ادائیت دکھی اور یہی نہیں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہاں اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے پارلیمنٹ لوجز تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر جہاں پر ہیں وہاں پر سارے کا سارا کام دھندہ سب بند کروا دیجئے اب سارے کے سارے معاملے کے اوپر اپ ڈیٹ لیں گے پارلیمنٹ لوجز کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے اسی کی بات کریں گے اسی کے اوپر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسلام خوکر ہمیں جوائن کر رہے ہیں لوجز کے باہر سے اور لوجز کے اندر کا احوال بتائیں گے آدل تنولی پہلے اسلام خوکر سے بات کرتے پھر اندر کی طرف چلیں گے اسلام بتائیے باہر کیسا ماحول بنا ہوا ہے جی بلکل اس وقت تو کچھ بہتر ماحول بنا ہوا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ لوجز کے بار بلکل میدان جنگ بنا ہوا تھا کیونکہ جب یہاں پہ انسار الاسلام جو کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہیں وہ یہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہاں پہ آئے ان کو یہاں سے باہر لے جانے کے لیے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان کو باہر لے جانے کے لیے آئی تو جو ان کے عراقین تھے جمعیت علماء اسلام کے انہوں نے ریزسٹ کیا پولیس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے لیکن جب یہاں پہ اس وقت زیادہ صورتحال خراب ہوئی جب پیپسٹ پارٹی کے آغا رفیولہ یہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد پولیس نے ان کو تھوڑے سی دیر روکا جب انہوں نے روکا تو اس پر جو آغا رفیولہ ہیں ان کی طلح کلامی ہوئی پولیس کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی گالم گلوچ بھی ہوئی جس کے دوران انہیں خود یوں بیریر ہے پیچھے جو میرے بلکل نظر آرہا ہوگا یہ انہوں نے خود ہٹایا اور اس بات اندر داخل انہوں نے کی کوئی کوشش کی اور اسلام آباد پولیس والوں نے جب ان کو تھوڑا سا روکا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی اسلام آباد یا پولیس والے کون ہوتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں آئیں اور ہمیں وہاں سے جانے سے روکے اس دوران کو تھوڑی سی چوٹ بھی آئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد پولیس سرکاری گاڑی کی واقعی اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سلاودین ایوبی کو جس وقت گرفتار کی اجار تھا اس وقت کیا مناظر تھے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کس کانون میں کس کانون میں میں ملے جا رہے ہیں کس کانون میں سے پوچھو امران نازی سے پوچھو کہ امران آپ گبراہے کیوں ہے آپ گبراہے کیوں ہے آپ نے کہا تعلاؤ آپ نے کہا تعلاؤ اور اس کے علاوہ اس آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار معذرت کرتے بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیئے جو کارکنال وہاں پر نارے بازی کر رہے تھے پولیس کو پیچھے دھکیلنے ہی کوشش کر رہے تھے ہاتھ جوڑ کر پولیس اہلکار ان سے التجاہ کرتے رہے کہ وہ پیچھے اٹھ جائیں تاکہ گاڑی آگے موو ہو سکے پولیس اہلکار باہر آئے اور آکر کے وہ ہاتھ جوڑ کے بقاعدہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ یہ موف کرانے دیں یہاں سے اس گاڑی کو موف کرانے دیں یہاں سے تھوڑا سا راستہ دے دیں کتنی طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ دیکھیں یہ دروازے کو دھکا دیتے ہیں انہی کے اوپر اُلڑ دیتے ہیں دروازہ نہ کھلنے دے رہے ہیں نہ بند ہونے دے رہے ہیں مزائرین ایک طرف پولیس حکام ایک طرف اور ساتھ کے ساتھ میں میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے سارے کے سارے معاملے کی وہ بھی دکھا رہے ہیں یہ تلخ کلامی کے معاملات تھے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آغا رفی اللہ اور فیصل کریم کنڈی انہوں نے پولیس کی گاڑی اس کے ٹائر سے ہوا نکالی تھی وہ کیا معاملہ تھا انسوات کے کیا مناظر تھے وہ بھی دکھاتے آپ کو کسے کیا بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو باس باس ہیدھر 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 نکالو آقا سارا آقا سارا آقا سارا پیش لگی بھی کارو سار آپ نے سمجھ سے ہی کہ پولیس سرکاری گاڑی کی والکار کیا کنوں کو آس میں لے رہے ہیں ہمارے بندہ اخواہ کر کے لے کے گئے ہیں ہمارے میں نے اخواہ کر کے لے کے گئے ہیں وہ یہ یہ اس طریقے سے لکھام کریں گے اے چلو روک دو روک دو روک دو یہ معاملات ایسے بنے کیسے غصہ آیا کہاں سے معاملہ شروع ہوا کہاں سے یہ ہے وہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں معاملے کا آغاز ہوا تھا کچھ یہاں سے ایک جتھا آیا آ کے لوگ اکٹھا ہوئے ساٹھ سے ستر افراد تھے انسار الاسلام کی یہ فورس تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ڈنڈا بردار لوگ ہیں سیکیورٹی کے لیے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا لیکن اس کے بعد دیگر رانوما جے یو آئی پے کے یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ مہمان ہے نہیں یہ تو خیال کرنے کے لیے آئے ایسے تو کوئی بھی آ سکتا ہے تو جب یہ اتنے سکون سے اندر داخل ہوئے تھے یہ تب کے مناظر ہیں اور اس وقت پولیس بھی ہمیں بالکل غائب یہاں سے دکھائی دی اور اس کے بعد جب پولیس کے نوٹس میں یہ بات آئی تو تقریباً تین گھنٹے گزر چکے تھے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ لوجز کے اندر کے مناظر جب سلاودین ایوبی کے فلیٹ کے بار پولیس حکام پولیس اہلکار موجود رہے کوشش کی گئی کہ مذاکرات ہو اور جس وقت گرفتاریہ مہا پر ہو رہی تھی شیخ رشید احمد نے اس وقت کیا کہا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں ستر ایک لوگ انہوں نے اندر کمروں میں کپڑے بدلے ہیں ہم نے ایک سیل پکڑا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی تحشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہم نے ایک بارہ کوئی سے ایک سیل پکڑا جو کہ جن کے نشانے پر یہ لوگ تھے اور جس سے آلات بہت خراب ہو سکتے تھے اور ہم نے ان کے لیے ان سے مانچ گھنٹے مذاکرات کی ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو انہوں نے نہیں کیا ہمیں ملک کی سیکیورٹی عزیز ہے آدم اعتماد دائیں ان کو پوری پروٹیکشن ہوگی چار گروپوں کی تشکیل ہوئی اداشت گردی کی اسلام آباد یہ جو ستر آدمی داخل ہوئے ہیں سال سے ستر انہوں نے پوری رہیسل کیا ان کے پیچھے لوگ اور آ رہے ہیں بطار انٹیریر منسٹر بتا رہا ہوں کہ اطلاعات اچھی نہیں ہیں اور مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کہ خدا نہ خواستہ آدم اعتماد سے پہلے اور پھر سارے کے سارے موضوع میں سارے کے سارے محل کا حصہ بنے مولانا فضل الرحمن پارلیمنٹ لوجز میں وہ داخل ہو گئے ہمارے نمائند خصوصی ٹکا خان ثانی سے انہوں نے گفتگو کی کیا انہوں نے کہا ذرا وہ بھی دیکھیے مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر آگئے ہیں میں یہاں پرلیمنٹ بلایا ہوں کہ ہمیں کئی دن سے یہ اطلاع دی کہ ہمارے نراکین پارلیمنٹ کو ہوا کیا جائے گا اس کے لئے جمعیت کے راہ درودہ کام اپنے صور پر جہاں آئے سیویل کی حیثیہ سے آئے لوگز میں اگر اندر آئے ہیں تو ایم این ایس کی اجازت سے اندر آئے ہیں پولیس کو کسی اجازتی ہے کہ وہ اپنے روز کو اور خوازین کو نظر انداز کر کے اب آپ کے لاحے عمل کیا ہوگا سر ہم گریفتاری دیں گے اور پورے ملک کو کہا ہے کہ نکل آؤ ہر جرگہ سے نکل آؤ جو اسلام آباد پہنچ سکتے ہوں اسلام آباد پہنچے تمام پارٹیوں کے مناظر کیا ہے سار اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے میں اتخار رہا ہوں تو آگے ہو میدان میں میں تو وہاں کھڑا ہوں جہاں سے گریفتاریاں ہو رہی ہیں میں تو پہنچ گیا ہوں میں تو آپ کے سامنے ہوں اور ہم سرنڈر نہیں ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے پورے ملک کے لوگ نکلیں گے ایک ایک گھر سے ایک ایک گھر سے رضاکار نکلیں گے آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا سر اب بہت آگیشہ دیں گا اور جب یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے ایک اور ویڈیو بھی سما نے حاصل کی اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس اہلکار کی حالت غیر ہو رہی ہے ان کو یہاں لاکے بٹھایا گیا اور ان کو یہاں سے موف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ماحول ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ سہولت سے ہو سکتا دونوں طرف سے پولیس حکام پستے رہے ایک طرف سے حکومت کہتی رہی کہ ایکشن لیں اس سارے کے سارے معاملے کو کنٹرول کریں اور دوسری جانب تھے مظاہرین دوسری جانب تھا یہ مطالبہ کہ آپ یہاں سے چلے جائیے سپیکر کے تھرو آئیے گرفتاری نہیں ہونے دیں گے ہم یہاں سے لوگوں کو اکٹھا ہوئے میں نہیں جانے دیں گے اور پولیس ایک طرف تو اس طرح سے پولیس حکام پریشان رہے اور دوسری طرف ہم نے آپ کو وہ مناظر بھی دکھائے تھے جب پولیس حکام ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں آگے بڑھ لینے دیجئے اس علاقے کو کلئر کر لینے دیجئے انکل اور اس وقت مناظر آپ سما کی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت دھکم پیل کی گئی کامران مرتضا کو جس وقت راست میں لیا جارہا تھا اس وقت کے یہ مناظر ہیں جو کارکنان دیگر وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ کامران مرتضا یہاں سے جانے نہ پائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار انہیں یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو دیگر افراد وہاں پر موجود ہیں انہیں بھی دھکیلے میں وہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں پریزن وین یہاں پر موجود تھی جس میں ان تمام رضاکاروں کو پہنچ جایا گیا اور اس کے بعد یہ تمام طرح صورتحال ہوئی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ان کو بعد میں آلکھالک کر کے پولس کس طرح سے لے کر جا رہی ہے یہ بھی دیکھئے پہلے وہ کامران مرتضا کو یہاں سے لے کر کے گئے تھے اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے پولس حکام نے جو دیگر لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے